بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام بہرام عالم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بہرام عالم اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کے ہم اپنے اس ویڈیو ویڈاک کے اندر بات کریں گے کہ اگست کے مہینے کے اندر کپاس کی بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے پوری کر سکتے ہیں اور اگست کے اندر کپاس کی فصل میں تھوڑی سی اگر آپ احتیاط کریں گے تو یہ آپ کو بہت اچھی پیداوار دے سکتی ہے اگست کا جو مہینہ ہے یہ اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ خاص ہے کپاس کے کسانوں کے لیے تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے کہ اگست کے مہینے میں ہم نے اپنا فرٹی پیزر پلان کیا سجیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں جو سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو نائٹروجن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کا تناسب کریں گے کہ آپ کس طرح سے یہ جو تین کھا دیں ہیں اس کو کس طرح سے آپ جو ہے انسٹالمنٹس میں اپنی کے پاس کی فصل کو دے رہے ہوں گے تو چلیئے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم نائٹروجن کی آپ نے جو اس کی فرسٹ ویڈ کے اندر جو اس کی جو فرسٹ اپلیکیشن دینی ہے نائٹروجن کی وہ آپ نے دس کیجی نائٹروجن اس کے ساتھ آپ دس کیجی آئیڈ کر لیں فاس فورس تضابی خات آئیڈ کر لیں فاس فورس لی اے پی اگر نہیں ہے آویلیبل تو آپ وہاں پہ دس کیجی جو ہے وہ نائٹروجن فاس بھی استعمال کر سکتے ہیں دس کیجی یوریا دس کیجی نائٹروجن فاس اور دس ہی کیجی آپ پٹاش لیں گے تو اس طرح سے آپ اپنے جو ہے فرسٹ اپلیکیشن اپنی فاس کو دے سکتے ہیں ناظرین اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد آپ جو ہیں دوبارہ سے جو سیکنڈ اپلیکیشن آپ نے دینی ہے اس کے اندر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اس کے اندر آپ نے پندرہ کیجی یوریا کر دینا ہے اور پندرہ کیجی فاس فورس کر دینا ہے اور اسی تناسب کے ساتھ آپ نے دس کیجی جو ہے وہ پٹاش ایڈ کر دینی ہے باقی آپ اپنے فرٹیلائزر پلان چینج بھی کر سکتے ہیں اگر تو آپ کی کپاس کی جو ہائٹ ہے وہ تین فوٹ سے کم ہے تو پھر آپ نے جو فرسٹ انسالمنٹ دینی ہے نائٹروجن کی اس میں آپ اس کی مقدار کو زیادہ کر سکتے ہیں لائی کہ اگر آپ کی کپاس کا ہائٹ جو ہے وہ تین فوٹ سے کم ہے ابھی تو آپ وہاں پہ پندرہ کیجی صرف یوریا ہی استعمال کر سکتے ہیں پندرہ کیجی یا حافت بوری جو ہے وہ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے کپاس کی جو ہائٹ ہے وہ تین یا چار فوٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی جو ڈوز ہے نائٹروجن کی اس کو آپ کم کر سکتے ہیں اور ساتھ اس کے آپ پر پس فورس ایڈ کر سکتے ہیں تو ناظرین یہاں پہ جو اگست کا مہینہ ہوتا ہے یہاں پہ حبس والا موسم بنا ہوا ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے حبس بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو حبس میں جو فروٹ کی شیڈنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے میں آج آپ کو ایک ایسا بہترین فارمولا بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کی جو فروٹ شیڈنگ ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گی ناظرین آپ نے کرنا کیا یہ فولیر اپلیکیشن کا ایک میتھڈ ہے جس کے اندر آپ نے پوٹاش، میگنیشیم سلفیٹ، زنک سلفیٹ اور اس کے ساتھ آپ نے بوران یہ چار چیزیں آپ نے آئیڈ کر لینی ہیں اس کا آپ فولیر سپری کریں گے اپنی کراپ کی اوپر تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ آپ کو مل رہے ہوں گے ایک تو آپ کی جو کپاس کی فصیل ہے وہ لش گرین ہو جائے گی اگر اس نے تھوڑے بہت کچھ پتے خراب کیے ہیں تو یا اس کے پتے جو ہیں پودے کے وہ فیرڈ ہوئے ہیں تو یہ جب آپ اپلیکیشن دے رہے ہوں گے تو اس سے آپ کی کپاس ایک دفعہ بالکل لش گرین ہو جائے گی تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے میگنیشیم سلفیٹ مارکٹ سے مل رہا ہوتا ہے ساڑے نو پرسنٹ اس کا جو والیوم ہوتا ہے اس میں وہ آپ کو آویلیبل ہوتا ہے مارکٹ کے اندر وہ آپ نے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے بوران ایڈ کرنا ہے پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے لیکوڈ پوٹاش یوز کر سکتے ہیں لیکوڈ پوٹاش کے ساتھ آپ نے زنک سلفیٹ آئیٹ کرنا ہے یہ چاروں چیزیں لے کے آپ نے ان کو علیدہ علیدہ سے کسی برطن میں گھول لینا ہے اور ایک ہی ٹینکی کے اندر ان کو مکس کر لینا ہے اور آپ نے اس کو اپنی کپاس کے اوپر شام کے وقت سپریئے کروا دینا ہے تو ناظرین میں یہ آپ دیکھیں گے کہ دو دن کے اندر اندر آپ کو اس کے انتہائی اچھے ریزلٹ مل رہے ہوں گے میں نے یہ خود بھی پرسنل بھی ایکسپیریئنس کیا ہوا ہے تو اس لئے میں آپ کو بھی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ناظرین جو اگست کا مہینہ ہے اس کے اندر آپ جتنی کپاس کی اوپر محنت کریں گے وہ اتنا ہی آپ کو اوکم دے رہی ہوگی تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ فلڈ کے ذریعے سے فیلائزر دے رہے ہیں یا جو بھی آپ کی کھادوں کا ترتیب ہے وہ آپ دے رہے ہیں وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے آپ ساتھ اس کے فلڈیر اپلیکیشن بھی یوز کریں یعنی کہ سپریئے کے ذریعے سے بھی اس کو خوراک دیں یہاں پہ پودے جو ہیں وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں جب آپ مختلف قسم کے ظاہر بار بار اپلائی کرتے ہیں اپنی کراپ کی اوپر تو اس کی وجہ سے کپاس جو ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے تو جب آپ اس طرح سے امائنو ایسرز کا یا یہ دوسرے جو دیگر اجزاء ہیں ان کو جب ایڈ کر کے آپ اپنی فصل کے اوپر سپریئے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایک اضافی جو خوراک ہے وہ پودے کو ملنا شروع ہو جاتی ہے اور پودہ بہتری کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاغ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کافی انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹین ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکلی کومنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ